السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اس وقت جو نئی مصیبت آئی ہوئی ہے وہ بخار کا قہر ہے بخار کی مصیبت ہے اتر پردیش کے فیروز آباد مطھرہ اسی طرح مشرقی یوپی کے کانپور سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی دردناک ہیں وہاں پر بخار کا زبردست قہر ہے فیروز آباد میں صرف ایک زلے میں تقریباً پچاس موتیں ہوئیں اور کانپور میں بھی بیسیوں موتیں ہو چکی ہیں مطھرہ کے حالات خراب ہیں اور کموں بیش تمام ہی ازلہ میں تمام ہی علاقوں میں اس وقت بخار کا قہر ہے اسپتالوں کے باہر لوگوں کی بھیل لگی ہوئی ہے خاص طور سے یہ بخار نوجوانوں میں اور بچوں میں دیکھا جا رہا ہے اور بچے اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور اس سے موتیں ہو رہی ہیں اس وقت جو گھرانے یا جو لوگ اس بخار کی زد میں ہیں وہ بہت پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفاعتہ فرمائے ان کے گھر خاندان میں جو مریض ہیں جو پریشان حال ہیں جو بخار سے جوج رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفاعتہ فرمائے اور اس مصیبت کو جلد از جلد دور فرما دیں اسپتالوں کے باہر بھیل لگی ہوئی ہے اور لوگ فریاد کرتے نظر آ رہے ہیں لوگ پریشان حال ہیں ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے چند باتیں ہیں جو میں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں سب سے پہلے تو جن گھروں میں جن کے خاندانوں میں بخار کی وجہ سے موتیں ہوئی ہیں میں ان کے لئے اپنی تازیت پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اس مشکل گھڑی میں اور جو بیمار ہیں جو مریض ہیں انہیں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفاعتہ دائم آتا فرمائیں یہ مشکل وقت ہے مشکل گھڑی ہے لیکن اپنے آپ کو سمحاننے کی ضرورت ہے ان حالات میں ہمیں حوصلہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم حوصلہ رکھیں اللہ پر بھروسہ رکھیں اور یہ سمجھیں کہ یہ بیماری یا صحت یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں اللہ کی فیصلے پر راضی رہیں بس اللہ سے دعا کرتے رہیں اللہ کی طرف رجوع کریں دوستی ضروری چیز یہ ہے کہ علاج میں کسی طرح کی سستی نہ کریں علاج میں کسی طرح کی تاخیر نہ کریں دواء لینے میں تاخیر نہ کریں جتنی جلد ہو ڈاکٹر سے رجوع کریں اسپتال سے رجوع کریں علاج کریں جو علاج ڈاکٹر تجویز کریں اس پر عمل کریں اور اس علاج کو لیں جو اس بخار کا ڈینگو کا یا ملیریا یا ٹائفائیڈ یا جو اس طرح کا یہ بخار وائرل بخار چل رہا ہے اس کا جو واقعی علاج ہے جو صحیح علاج ہے اس علاج کو حاصل کرنے کی کوشش کریں بیکار کے دھندوں میں نہ مبتلا ہوں جو واقعی علاج ہے وہ علاج کرانے کی کوشش کرنی چاہئے جتنی جلد ہم اپنے مریض کو علاج مہیا کرائیں یہی اس وقت کی سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے بڑی ضرورت ہے دعاؤں کا احتمام کریں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا فرمائیں اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے اللہ ہی سے مانگے اس لئے کہ تمام چیزیں تمام چیزیں جو ہوتی ہیں کائنات میں بیماری اور صحیح سب اللہ کی طرف سے ہیں ایک اہم چیز وہ ہے دعا کے ساتھ ساتھ صدقات کا احتمام کرنا چاہئے صدقہ خیرات جتنا ہو سکے ایک روپیہ بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہئے اللہ کے راستے میں کسی کی مدد کرنے کسی غریب کو دینے صدقات کا احتمام کرنا چاہئے صدقات سے بلائیں دور ہوتی ہیں مسئبتیں دور ہوتی ہیں بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صدقہ خیرات کے ذریعے اپنے مرس کا علاج کرتے تھے تو علاج بھی کریں لیکن ساتھ ساتھ صدقے کا احتمام بھی کریں غریبوں کی مدد بھی جو آپ سے ممکن ہے وہ کریں اس کا احتمام کریں انشاءاللہ یہ آفتیں دور ہو جائیں گی اور یہ مسئبت دور ہو جائے گی آخری چیز یہ ہے کہ ہم صفائی سترائی کا بے خیال رکھیں جو احتیاط بتائی جا رہی ہیں اس بخار میں ڈاکٹروں کی طرف سے محکمہ صحت کی طرف سے ان کو ہم فالو کریں صفائی سترائی کا خیال رکھیں گندگی اپنے آس پاس نہ ہونے دیں بہرحال کل ملا کر ہمیں حوصلہ نہیں ہانا چاہئے حالات کا ہم سامنا کریں دوائے علاج کریں اور دعاؤں کا احتمام کریں اللہ کی طرف رجوع کریں صدقات کا احتمام کریں صفائی سترائی کا خیال رکھیں جو احتیاط اور جو تدابیر محکمہ صحت کی طرف سے ڈاکٹروں کی طرف سے بتائی جا رہی ہیں ان کو عمل میں لائیں انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے اللہ ہمزب کا حامی و ناصر ہو آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں آپ کے آنکھے حالات کیسے ہیں کمنٹ ضرور کیجئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ